فَسْأَلُوا أَهْلَ الْذِكِّرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفاء اما بات گروپ میں ایک سوال آیا ہوا ہے کہ اگر کوئی کسی مجبوری کی وجہ سے نماز نہ پڑ سکے تو کیا کوئی ایسی دعا ہے جو پڑھنے نماز کے لئے کافی ہو تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو تمام مسلمانوں پہ ہما وقت فرض ہے اس میں نہ امیری اور غریبی کی شرط ہے نہ کسی مہینے اور سال کی شرط ہے کسی کوئی اس میں شرط نہیں ہے اگر کوئی مسلمان ہے تو اس کے اوپر نماز پڑھنا فرض ہے چند حالات کو چھوڑ کر کے پہلی حالت یہ ہے کہ آدمی پاگل ہو صاحبِ عقل نہ ہو عقل اس کے پاس نہ تو پاگل جو ہے مرفوع القلم ہے اسی طرح بچہ جب تک کہ بالغ نہ ہو جائے بلوغت سے پہلے اس کے اوپر نماز فرض نہیں ہوتی ہے لیکن اس کی عادت ڈلوانے کے لئے نماز پڑھنے کی اسے تعلیم و تربیت کرنی چاہیے جب وہ سات سال کی عمر کو پہنچ جائے اور جب دس سال کی عمر کو پہنچ جائے تو نماز نہ پڑھنے پہ اسے ماننا چاہیے تیسری اور چوتھی حالات اور اس کی جو دلیل ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع القلم و ان ثلاثتین تین لوگ مرفوع القلم ہیں کہ بچہ جب تک کہ بالغ نہ ہو جائے اور سونے والا جب تک کہ بیدار نہ ہو جائے اور پاگل جب تک کہ شفایاب نہ ہو جائے تو معلوم ہے بچہ بلوغت سے پہلے بچے کو اوپر نماز فرض نہیں ہے لیکن اس کی تعلیم و تربیت کیلئے نماز پڑھنے کی اسے عادت ڈلوانی چاہیے اور پاگل کے اوپر نماز فرض نہیں ہے اسی طرح سونے کی حالت میں اگر کوئی غلط خواب دیکھتا ہے تو اس کا اسے کوئی گناہ نہیں ہے تیسری اور چوتھی حالت اسے یہ ہے حیض اور نفاس حیض اور نفاس کی حالت میں یعنی ماہواری کی حالت میں اور بچے کی ولادت کے بعد جو کھونا تھا اس حالت میں عورتوں کو نماز نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ ان حالات میں نماز کا پڑھنا حرام ہے ان حالات کو چھوڑ کر کے جب تک کی انسان کی زندگی اور اس کے اقل کا رشتہ باقی رہتا ہے اس کے اوپر نماز پڑھنا فرض ہے اور اس کے لئے کوئی دعا نہیں ہے جو نماز کی جگہ پر جو نماز کی قائم مقام ہو سکے یعنی کوئی ایسی دعا نہیں ہے جسے پڑھ لیا جائے اور نماز سے اسے رخصتی مل جائے ہاں اگر کوئی آدمی کوئی مجبوری بیان کر آکے میں کھڑا نہیں ہو سکتا ہوں تو اسلام نے کہا بیٹھ کر پڑھو اگر کوئی بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا سو کر کے پڑھو پانی استعمال نہیں کر سکتا ہے غسل کی ضرورت ہے لیکن پانی استعمال نہیں کر سکتا ڈاکٹروں نے منع کیا ہے یا پانی نہیں ہے یا پانی ہے ڈاکٹروں نے منع بھی نہیں کیا لیکن دشمنوں کے قبضے میں ہے دشمنوں سے پانی استعمال نہیں کرنے دیتے ہیں تو ایسی صورت میں اسلام نے ہمیں کہا تیمم کر کے نماز پڑھو اور اگر تیمم بھی نہیں کر سکتے جیل میں کسی انسان کو باندھ کے رکھا گیا ہے تو وہ بلا تیمون بلا وضوء کے بھی نماز پڑھ سکتا ہے اسی جگہ گندگی کا مسئلہ کسی کے ساتھ کوئی ایسی بیماری ہے سلسل بول ہیں مثال کے طور پر شاپکانہ نہیں رکھتا ہے یا ہوا کی خروج کا نہیں رکھتا ہے یا کچھ ایسی ہماری ماں اور بہنیں ہوتی ہیں جنہیں ماہواری کے ساتھ ساتھ استحادے کی بھی شکایت ہوتی ہے تو ان تمام چیزوں کا اسلام نے حل بتایا ہے لیکن نماز نہیں ترک کرنا ہے اگر آپ سلسل بول کے شکار ہیں استحادے کی آپ کو شکایت ہے تو یہ دوسرا مسئلہ ہے اس کا اسلام میں حل ہے لیکن بہرحال نماز ترک نہیں کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی تھے عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ تو انہیں بواسیر کی شکایت تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور نماز کے بارے میں ان سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی قائمًا تم کھڑے ہو کے نماز پڑھو کیونکہ اصل نماز پڑھنا کھڑے ہو کر کے ہے فَإِن لَمْ تَسْتَتِ فَقَعِدًا اور کھڑے ہو کر کے تم نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھو فَإِن لَمْ تَسْتَتِ اگر بیٹھ کر کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتے ہو تو فَعَلَا جَمْبِين تو اپنے پہلو کے بل نماز پڑھو اس حدیث کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ وسلم بخاری کے اندر روایت کیا ہے حدیث نمبر 1117 معلوم ہوا کہ نماز اس وقت تک ہر انسان پر فرض ہوتی ہے جب تک کہ اس کے جان اور اس کے روح اس کے روح اور اس کے عقل کا رشتہ باقی رہتا ہے یعنی اگر زندہ ہے اور صاحبِ عقل ہے پاگل نہیں ہے نماز پڑھنا اس کے اوپر واجب ہے اور کوئی بھی ایسی دعا نہیں ہے جو نماز کے قائم مقام ہو سکے یعنی نماز کوئی نہ پڑھے اس کے جگہ پہ کوئی دعا پڑھ لے تو کوئی ایسی دنیا میں نہ قرآن میں کوئی ایسی دعا ہے نہ حدیث پاک میں ایسی دعا ہے بلکہ نماز ہی پڑھنا اس بندے کیلئے دعا ضروری ہے اللہ البتہ جو مجبوریاں ہیں تو مجبوریوں کے حل کو اسلام کے اندر بتایا گیا ہے اب کوئی اگر ایسی مجبوری ہے جسے کوئی یہ سمجھتا کہ اس حال میں میں نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں یا نہیں پڑھ سکتی ہوں تو اس کو پوچھے اس کا اسلام نے حل بتایا ہے اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہم سب کو نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے وَصَّلَ اللَّهُ عَلَىٰ نَبِيَّنَا مُحَمَّد